ہیلو مائی فرنس میرا نام ہے اکشی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیورسل سٹڈی آج دیورسل سٹڈی میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اپنے ٹائپ سکرپٹ ٹوئر کے پارٹ تھری کے بارے میں جہاں پہ ہم جانیں گے کی کیا ڈیفرنس ہے جاوہ سکرپٹ میں اور کیا ڈیفرنس ہے ٹائپ سکرپٹ کے بیچ میں کیوں ہم ٹائپ سکرپٹ کو یوز کر رہے ہیں اور پہلے سے اب میں کتنا فرق آ چکا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہماری سکرپٹ میں میں نے کچھ ڈیفرنسز لکھے ہوئے ہیں یہاں پر جو کہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ٹائپ سکرپٹ اور جاوہ سکرپٹ میں مینلی کیا ڈیفرنسز ہیں کیسے ہم اس کو ڈیفرنس شیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے جاوہ سکرپٹ سٹرونگلی ٹائپ اور سٹاٹک ٹائپنگ جاوہ سکرپٹ سٹرونگلی ٹائپ اور سٹاٹک ٹائپنگ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے سٹرونگلی ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی ایک ڈیٹا ٹائپ کو دوسرے ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کرنا اور سٹاٹک ٹائپ ٹائپنگ جو بیسیکلی میلی یوز ہوتی ہے وہ کمپائلر کے تھرو یوز کی جاتی ہے ٹائپ سکرپٹ میں سٹاٹک ٹائپنگ اور سٹرونگلی ٹائپ یہ سپورٹ کرتا ہے مطلب ہم کنورٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی اور سٹاٹکلی کا مطلب ہے کمپائل ٹائم پر ڈیٹیکٹ کرنا اس چیز کو ٹھیک ہے تو کمپائلر کا رول آ جاتا ہے اس کیس میں سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیٹسکیپ نے ڈیولپ کیا تھا جاوہ سکرپٹ کو نائٹین نائٹی فائیو میں بٹ ٹائپ سکرپٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مائکروسوفٹ کے تھرو ڈیولپ کی گئی ہے مطلب اب مینٹین کی جا رہی ہے مائکروسوفٹ کے دوارا جس کو جن کی جو ڈیولپر تھے وہ تھے آنڈرز ہیزل برگ جنہوں نے ان کو ڈیولپ کیا تھا 2012 میں یہ ہم جان بھی چکے ہیں اپنی پریویس ٹوٹوریلز میں پریویس سیریز پریویس پلاس میں سو آگے نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو جاواسکرپٹ سورس فائل جو سیو ہوتی ہے وہ ڈوٹ جیس ایکسٹینشن سے سیو ہوتی ہے بٹ ٹائپ سکرپٹ سورس فائل جو سیو ہوتی ہے وہ ڈوٹ ٹی ایس ایکسٹینشن سے سیو ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی فائل کو ہم پہلے کنورٹ کرتے کمپائل کرتے ہیں جاواسکرپٹ میں ٹائپ سکرپٹ کی فائل کو تب ہی یہ آگے کام کی اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جاواسکرپٹ فائل کو ہم ڈیریکلی اپنے براؤزر پہ رن کر آکے کمپائل کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں ڈی بگ کر سکتے ہیں کی کیا بیسیکلی آؤٹپوٹ آرہا ہے اور اس کو کنسول پہ ہم چیک بھی کر سکتے ہیں اپنے براؤزر کی کنسول پہ ٹائپ سکرپٹ on the other hand it is not directly run on the browser it does not directly run on the browser because جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹائپ سکرپٹ اپنے TSC compiler کی help سے یعنی ٹائپ سکرپ compiler کی help سے convert ہوتا ہے javascript پہ and then you can run it on the browser it is a javascript it is a scripting language javascript کو ہم ایک scripting language کہتے ہیں کیونکہ اس کو scripts لکھی جاتی ہے but ٹائپ سکرپ میں یہ support اس کو الگ اس لئے بناتا ہے کیونکہ اس کے اندر object oriented programming یعنی oops کا concept بھی لائی گیا جیسے classes interfaces inheritance جو ہم اپنی آنی واری classes میں پڑھنے بھی والے ہیں اس کے بعد جو point آتا ہے it does not support optional parameters but اس میں ہمارے optional parameters support کرتے ہیں میں اس کا ایک tutorial میں آپ کو پتاؤں گا ابھی optional parameters کیا ہوتے ہیں تو آپ کو تب زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا it is interpreted language that's why it is highlighted the error at runtime یہ interpreted language ہوتی ہے یعنی ki JavaScript تب ہی یہ runtime پہ error کو دکھاتا ہے یعنی جب آپ browser پہ اس کو run کرتے ہیں تو وہ run ہو چکی ہے correct but TypeScript میں compile it compiles the code and highlighted the errors during the development time itself but TypeScript میں کیا ہوتا ہے ki TypeScript compiler یعنی TSC جو ہوتا ہے جب اس کو compile کر رہا ہوتا ہے JavaScript file میں اس ہی دوران یا اس ہی time frame میں یہ check کر لیتا ہے کہ ہمارے code میں کچھ error ہے کی نہیں ہے next point جو آتا ہے JavaScript does not support modules but TypeScript module support کیے جاتے module is basically you know ایک ایک طرح سے use کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کے اندر کافی ساری classes کو include کر سکے functions include کر سکے ہم آگے آنے والی classes میں اس کا practical بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو ابھی آپ زیادہ focus میں مات رکھ ہے next point جو آتا ہے کہ in this number string are object JavaScript number strings go as an object treat کیا جاتا ہے but TypeScript میں اس کو as an interface treat کیا جاتا ہے یہا پہ definition تھوڑی سی different ہو گئی کام وا یہ but javascript does not support generics but TypeScript support generics generics basically آپ کے reusable components ہوتے ہیں جن کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ دوبارہ use کسکتے ہیں جیسے آپ classes کا concept لے چلے you can you know you can reuse the class you can reuse the definition of the class as in the function which are there in the class body you can reuse them right anywhere in the program you want so that's what a generic means is you can reuse the components which are created in between or within the generic right so یہ ہمارا ایک چھوٹا سا intro تھا یا میں کہوں کہ چھوٹی سی کلاس تھی جہاں پہ میں یہ جانا کی javascript اور types cript میں mainly difference کیا ہوتا ہے اور آنے والے sessions میں جیسے میں نے بتایا کہ classes میں ہم cover کریں practical sessions اب اس کے بعد سے میں تھیوری نہیں cover کروں گا میں صرف practical پہ دھان دوں گا تو پلیز like کریں share کریں اور comment کریں اگر آپ کو کسی بھی طرح question ہے یا آپ من من پس کی کوئی class یا کوئی tutorial میرے سے چاہتے ہیں cover کروانا تو پلیز مجھے comment box میں ضرور بتائیں میں آپ سے ملتا ہوں next tutorial میں تب تک کے لیے good bye and keep coding guys have a great day